موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل دی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کیلئے صرف اور صرف تین دن کا عمل جھولیاں اٹھا کر مانگیں اللہ پاک آپ کو عطا کرنے والا ہے یہ اسم آزم کا وظیفہ ہے اور اسم آزم سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں چاہتا اسم آزم کا جو کوئی عمل کر لیتا ہے اس شخص کی جھولیاں بھر جاتی ہیں دنیا و آخرت کی حاجتیں بوری ہو جاتی ہیں اور آپ کا اگر اس عمل سے آپ کا کام نہ ہوا آپ کی جھولیاں نہ بھر جائیں تو پھر کہیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ان ناموں کی برکت سے آپ کی تمام جھولیاں بھر جائیں گی آپ کی تمام مرادیں بوری ہو جائیں گی آپ کی تمام خواہشات بوری ہو جائیں گی تو آج کا عمل جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لے کر آیا ہے دکھی اور بے آسرا بہن بھائیوں کے لئے تو آج کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بہ آسانی پہنچ سکے روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معززدین ناظرین کون یہ نہیں چاہتا کہ ان کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں کون یہ نہیں چاہتا ان کی جھولیاں اللہ پاکی رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائیں کوئی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کسی کو دعا کے لئے کہتا ہے کبھی کسی مزار پر جا کر دعائیں مانگتا ہے تو کبھی کسی ولی کی درگاہ میں جا کر دعا مانگتا ہے کبھی کسی ولی کے نام کے نوافل پڑھ کر دعا مانگتا ہے کبھی اللہ تبارک و تعالی سے کہ آگے سر بسجود ہو جاتا ہے تو ہر کوئی اپنے انداز سے مانگتا ہے اپنے طریقے اور محبت سے مانگتا ہے اور پھر اللہ پاک اسے اسی محبت کے ساتھ عطا فرما دیتا ہے اس کی تمام جھولیوں کو بھر دیتا ہے اس کی تمام خواہشات جن کو وہ مانگ رہا ہوتا ہے ہر حال میں اسے پورا کر دیتا ہے اب کون سے ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جو دعا میں جلدی مچاتے ہیں جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی رحمت نشان ہے دعا میں جلدی نہ مچاؤ کہ دعا میں جو شخص جلدی مچاتا ہے اور کہتا ہے میری وہ دعا جلدی قبول ہو جائے اللہ پاک تو میری ہر حال میں دعا قبول کر لے تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں کی جاتی جیسے ہم کسی افسر کے پاس جائیں اور ہمارے کاغذات نامکمل ہونے کی بنا پر ہمارے کاغذات کو سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے ان لوگوں کے کاغذات کو دیکھا جاتا ہے ان کی درخواست دیکھی جاتی ہے جو انتہائی خوبصورت طریقے سے مکمل حاشیاء کے ساتھ مکمل ہو اور ہر چیز کمپلیٹ ہو انہی کے کاغذات کو دیکھا جاتا ہے کالیفائیڈ لوگوں کو بلکل ویسے ہی جو اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی سے دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے مولا تو عطا کر تب بھی میں خوش تو نہ عطا کر میں تب بھی خوش ہوں لیکن تو پھر بھی مجھے عطا کر دے تو میں تیرا ہر وقت ہی شکر ادا کروں گا تیرے سامنے سر بسچود ہو جاؤں گا تو سے اور بھی زیادہ مانگوں گا اے میرے مولا میری ہر دعا کو قبول کر لے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے رب تعالی اپنے اس پیارے بندے کی ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے پھر وہ چاہے دعا مانگے کوئی بڑی چاہے تو کوئی چھوٹی سی خواہش ہی مانگ لے اللہ تعالی اسے ہر حال میں عطا کر دیتا ہے تو روحانی وظائف کی پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ لوگ بھی کوئی بھی خواہشوں مانگو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی اللہ سے مانگو تمہارے کوئی چیز گم ہو جائے چھوٹی ہو بڑی ہو ہر چیز اللہ سے مانگو اللہ تعالی تو مہربان ہے وہ اپنے بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہر بحال میں بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے بندہ ہزار گناہ کر کے بھی آ جائے نا تو پھر بھی اللہ کی رحمت کے آگے سر جھکا لے اور کہہ دے اے میرے مولا تو رحیم ہے مجھ پر رحم کر دے تو مہربان ہے مجھ پر بھی مہربانی کر دے تو اللہ پاک اس بندے پر رحم کرتا ہے اس کی دعائیں سن لیتا ہے اسے سنبھال لیتا ہے تو رب سے زیادہ سنبھالنے والا کوئی نہیں تو جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اپنے رب سے مانگ کر دیکھو وہ ضرور عطا کرے گا تو آج اسم عاظم اسی رب کا اسم عاظم ہے کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے تین دن کا عمل ہے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے دل میں چھپائے بیٹھے ہیں کوئی بھی خواہش ہے پوری نہیں ہو رہی ہے تو آج مانگ لے جھولیاں بھر جائیں گی پھر کل کو آپ یہ نہ کہیے گا کہ کسی نے بتایا نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے نیت کرنی ہے آپ کے جو بھی دل میں خواہش اگر لاکھوں کروڑوں حاجتیں ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں تو اب آپ نے اپنی نیت اپنی حاجت کو سامنے رکھتے ہوئے باوضو ہو جانا ہے جن کے کسی بھی حصے میں کوشش کریں رات کو اگر یہ عمل کر لیں تو بھی بہتر ہے اگر آپ رات کو باوضو ہو کر بستر پر بیٹھ کر بھی یہ عمل کریں تو بھی یہ ہو سکتا ہے آپ نے جہاں پر مرضی بس پاک صاف ہو کر آپ اس عمل کو شروع کر دیں اس میں عاظم کا عمل ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ سو بار ایک دن چھ سو بار دوسرے دن سات سو بار تیسرے دن پانچ سو بار ایک دن چھ سو بار دوسرے دن اور سات سو بار تیسرے دن اول آخر گیارہ بار درود پاک کے ساتھ یہ آپ نے تین دن لگاتار عمل کرنا ہے تیسرے دن جب آپ یہ عمل کریں تو عمل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے پہلے اور دوسرے دن نہیں مانگنی بس گڑ گڑا کر اللہ پاک کے حضور دل سے رونا ہے عقیدت سے کہنا ہے میرے مولا میں تیری بندی ہوں تیرا بندہ ہوں تیرے سامنے دیے ہاتھ پھلائے ہوئے ہوں اے میرے مولا مجھے عطا کر تو وہ رب رحیم ہے غفور ہے ہر حال میں عطا فرمائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے مانگ لینا ہے اپنے رب سے ہر حال میں مانگ لینا ہے انشاءاللہ وہ ضرور پوری کرے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل اسم آزم کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لئے لائے ہے میری جن بہنوں نے میرے جن بہن بھائیوں نے دعاوں میں اپنا نام ان سب بہن بھائیوں کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے آپ لوگ بھی اس اسم آزم کا وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور اجازت لے لیجئے اجازت کے بغیر آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو فائدہ تو ضرور ہوگا لیکن اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا تو ایک بار اجازت اجازت کے لئے بس صرف آپ کو بیس بار درود پاک پڑھ کے روحانی وظائف چینل کو دینا ہوگا آپ کو ہماری ٹیم کی طرف سے اجازت مل جائے گی اور آپ لوگ ہمارے جواب کا بھی آپ کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ ضرور اس عمل کو کریں اور کسی بھی جانے پہچانے ناموں پر ہرگز آپ کانٹیکٹ وغیرہ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ لوگ اگر ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ کمنٹ سیشن میں آنا ہوگا وہاں پر آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ وقت کے مطابق دیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وصیفے کے ساتھ فی امان اللہ